جائے دوستو وندے مہاترم ایان مکھر جی برماس پارٹ 2 کو لے کر اب کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہو چکے ہیں برماس پارٹ 1 کی اگر ہم بات کریں تو اس نے اتنے پیسے تو کما لیے ہیں کہ بھئی کرن جہور کو ایک امید جاگ گئی ہے کہ سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے اور اب اسی کو لے کر کئی سارے خلاصے ایان مکھر جی نے کیے ہیں دراصل برماس پارٹ 1 میں شارک خان کا جو کیمیو تھا وہ لوگوں کافی پسند آئے جس کے بعد ایک ڈیمانڈ بڑھنے لگی کہ شارک خان کا جو کیمیو ہے اس کو سیکنڈ پارٹ میں بھی کنٹینیو کیا جائے تو اب ایسے میں وہ اس بات کو بھی سنکیت دینا ہے کہ شارک خان کے رول کو سیکنڈ پارٹ میں بڑھایا جائے گا حالانکہ فرس پارٹ میں ان کے رول کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم سبھی جانتے ہیں سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو سیکنڈ پارٹ کی کہانی ہے اس میں جس کی کہانی دکھائی جانی ہے اس کردار کے لیے جن لوگوں کی انٹری ہو رہی ہے وہ ایکسائٹنگ ہے اور وہی کارن ہے میرا یہ ویڈیو برانے کا کیونکہ یہاں پر ایک بات ہو رہی ہے آؤٹسائیڈر کی کارتی کارن کی وہی کارتی کارن جوہر نے کچھ سمیں پہلے سوشل میڈیا پر پوست کر کے جانگاری دی تھی کہ کارتی کارن کو دھوے پروڈکشن سے باہر کرستہ دکھا دیا گیا ہے کیونکہ ان کا پروفیشنل بیہیوئر اچھا نہیں تھا ایسے مگر کارتی کارن کی دوبارہ انٹری ہوتی تو یہ صاف طور پر بتائے گا کہ جس کا سکہ چلتا ہے اس کو ہر کوئی سلام کرتا ہے فلم برماسر میں شاروخ خان کا کیمیوں دیکھ فین سوپر ایکسائٹیڈ ہو گئے اور وہ سوشل میڈیا پر اس کی تعریف کرتے تھکے نہیں رنبیر کپور، آلیہ بھٹ اسٹارر اس فلم میں شاروخ وگیانک مہن بھارگو کے رول میں نظر آئے جن کے پاس وانرست کی شکتری ہے شاروخ نے وانرست اور مہن بھارگو کے کردار میں جان ڈال دی فین سب چاہتے ہیں کہ شاروخ خان کے اس رول کو برماس میں بڑھایا جائیں ان کا سپن آف لائے جائیں اس سے لے کر فین سے سوشل میڈیا پر ایک آن لائن پیٹیشن بھی شروع کر دی اور اب خبر یہ آئی ہے نکل کر کہ ڈائریکٹر آن مکھر جی نے کنفرم کیا ہے کہ وہ شاروخ کا وانرست والا رول بڑھائیں گے اور کریکٹر مہن بھارگو کا سپن آف تھوڑا بہت لے کر آئیں گے آن مکھر جی نے انڈین ایکسپریس سے بات چیت میں یہ کہا تاتھی انہوں نے بتایا کہ فینس کے کہنے سے پہلے ہی انہوں نے مہن بھارگو کا کردار کے سپن آف کے بارے میں سوچا ہوا تھا وہ بولے کہ جب 2019 میں ہم سیکونس شوٹ کر رہے تھے تو یہی بات ہم سیٹ پر بھی کہتے رہے تھے جیسے جیسے ہم نے ویگیانک مہن بھارگو کی پرسنالیٹی کو پہچانا تو ہم نے کہا کہ یار ہمیں اس پر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ہمیں بتانا ہوگا کہ اس ویگیانک کتپتی کیسے ہوئی اور وہ کیسے وانرستر بنا ظاہر سی بات ہے آن مکھر جی نے بتایا کہ وہ اور ان کی فلم کی پوری ٹیم شاروخ خان کے اس وانرستر کردار پر فدا تھی انہوں نے طے کیا تھا کہ یہ کردار صرف پہلے پارٹ تک کسیمت نہیں رہے گا آن مکھر جی نے کہا کہ انہیں فینس کی ڈیمانڈ کے بارے ہیں پتا ہے اور اب وہ اس کی پلاننگ میں جڑ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی شاروخ خان کا فینس فلموں میں لوٹنے کا بھی انتظار کری رہے ہیں ان کی پچھلی فلم سال 2018 میں آئی تھی تب سے شاروخ ایکٹنگ سے بریک پر تھے اس سال وہ راکٹری دنمبی ایفیکٹ لال سنگ چڈڈہ برماس جیسے فلموں میں صرف کیمیو کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ان دمدار کیمیوز میں شاروخ نے کافی واہوائی بھی لٹ پٹور لی وہیں بات کریں برماس پارٹ ون شیوہ کی تو یہ 9 ستمبر کو ریلیز ہوئی تھی اور باکس آورس پر اس نے ٹھیک ٹھیک کمائی کر لی جس کے اکارن اس کے پارٹ ٹو کو بننے کی بارے میں جو باتیں چل رہی تھی وہ نکل کر سامنے بھی آنے لگی تھی لیکن بات یہی ہے کہ جب اس مووی کو لے کر بات چل رہی ہے تب اس مووی کے بارے میں اور کیا کچھ باتیں سامنے آئیں گی یہ ایک بڑی بات ہونے والی ہے دراصل برماس پارٹ ون شیوہ کے ختم ہونے پر میکرس نے سے دوسرے پارٹ کی چھوٹی سی جھلک دکھائی تھی اس میں ہنٹ کیا گیا تھا کہ دوسرے پارٹ میں مین فوکس دیو کے کردار پر ہوگا اسی ہنٹ اور دوسرے پارٹ کی جھلک نے فینس کے بیچ برماس ٹو کے لیے اچھکتہ بڑھا دی برماس کے پہلے پارٹ کو بننے میں قریب دس سال کا وقت لگ گیا تھا ایسے میں فینس بے چین ہیں کہ دوسرے پارٹ آخر کب آئے گا کہیں اس میں بھی تو لمبا وقت نہیں لگے گا تو ایان مکھر جی نے ان سبی سوالوں کے جواب دیئے ہیں ایان مکھر جی نے نیوز ایٹین کے ساتھ دیئے انٹرویو میں بتایا کہ برماس کے پہلے اور دوسرے پارٹ کی کہانی اقدم تیار ہے لیکن اب تک پورا دھیان برماس پارٹ ون شیوہ پر تھا کیونکہ اس میں برماس کی نیو رکھی گئی تھی اس میں کہانی کو سیٹ کرنا تھا ایان مکھر جی نے کہا کہ ہمارا جو ایم ہے وہ فلم کو کم سمیم بنانے کا ہے ہم نہیں چاہتے کہ اس فلم میں پہلے پارٹ جتنا وقت لگے کوشش ہے کہ دوسرا پارٹ تین سال میں ریلیز ہو جائے گا اور دوزار پچیس کو ایک ٹارگٹ کے طور پر رکھا گیا ہے اب بات کریں کہ آخر دیو کون ہوگا اور کس کی اس میں انٹری ہوگی تو دیکھئے اس حساب سے دیکھا جائے تو برماس پارٹ ٹو دیو دوزار پچیس میں ریلیز ہونے کی تیاری ہے ایان مکھر جی نے بتایا کہ فلم کا دوسرا پارٹ پہلے پارٹ سے بھی بڑا اور عالی شان ہوگا دوسرے پارٹ میں درشکوں کو برماس چڑے اپنے سارے سوالوں اور پرابلمز کا سواب مل جائے گا انہیں اس کی کہانی کافی پسند آئے گی وہی ایان مکھر جی نے کہا کہ دوسرے پارٹ میں ان سب سوالوں کا جواب دیا جائے گا ساتھ ہی کئے نئے کرداروں کی بھی انٹری ہوگی اور انہوں نے کہا کہ خوری طاقت چیز کو بنانے میں جھٹ چکے ہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ رماس پہ دوسرے پارٹ میں دیو کے کردار کے لیے اب تک رتک روشن اور رڈویر سنگھ کے نام کی چرچہ تھی لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ اس میں کارتک آرین کی بھی انٹری ہو چکی ہے ایان مکھر جی نے بتایا کہ دوسرے پارٹ کے سکرپت شروعاتی سٹیج میں ہے جس دن فرم ریلیز ہوئی اس دن بھی انہوں نے گھر پہنچنے کے بعد دوسرے پارٹ کے سکرپت پر کام کیا تھا ایان مکھر جی نے یہ تو بتا دیا کہ دوسرے پارٹ دوزار پچیس میں ریلیز ہوگا اور کہانی بھی تیار ہے پر شوٹنگ کب شروع ہوگی اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا دوسرے پارٹ بنانے سے پہلے ایان مکھر جی ایک بریک لینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے پارٹ کو بنانے میں انہوں نے کئی سال لگا ہے اور اب وہ ایک ویکیشن پر جانا چاہتے ہیں بہی بہت ٹائم لگ گیا ایسا لگ رہا ہے وہیں ایک اور انٹریو میں ایان مکھر جی نے بتایا کہ دیو پورے آسترورس کا ایک سینٹرل کریکٹر ہوگا جو آج کے اور پرانے دور کو جوڑے گا ایان مکھر جی نے یہ تو نہیں بتایا کہ دیو کے کردار میں وہ کس ایکٹر کو سائن کریں گے پڑ یہ ضرور کہا کہ وہ اکثر سب سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کسے سائن کیا جائے ایان مکھر جی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ صحیح وقت آنے پر دیو کو لوگوں کے بیچ لے کر آئیں گے کچھ ہی ہفتوں میں وہ دیو کے کردار پر کام بھی شروع کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو کافی زیادہ کیوریوسٹی اب یہ جاننے کے لیے کیا کارتی کارین بھی اس کا پارٹ ہونے والے ہیں کیونکہ کارتی کارین وہی ایک انسان ہے جن کو کچھ سمجھ پہلے دھرما پروڈکشن نے باہر کا رستہ دکھا دیا تھا تو آپ دیکھنے والی بات ہوگی کیا بھئی یہ ری انٹری ہوتی ہے یا پھر کچھ اور میرے سوڑی فلوات نہیں دہیں جائے بھاوت